بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوں گے کہ آیت کے ختم پر ایک دائرہ نظر آتا ہے یہ ایک آیت کی علامت ہے یعنی ایک دائرے سے دوسرے دائرے تک ایک آیت ہوئی زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے یعنی وقف کریں گے اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھا جائے گا جیسے احدا سے احدا ابدا سے ابدا گلتا پر وقف کرنا ہو پھیرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے جیسے جاریت تن سے جاریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اییاک نعبد و اییاک نستعین قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ناظرین اگرامی مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یہاں پر لکھا ہے لیکن چونکہ دو زبر پر ہم وقف کر رہے ہیں تو اسے ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھیں گے جیسے یُسْرًا سے یُسْرًا فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَهَ تُسْقَوْ مِن عَيْنٍ آنِيَهَ یہ دو جگہ جہاں پر ہم نے وقف کیا ہے گلتا پر وہاں پر جاریتن اور آنیتن ہے لیکن ہم نے اس کو ہائے ساکنہ پڑھا ہے اس لیے کہ ایک قائدہ ہے کہ گلتا پر آیت کرنا ہو وقف کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے اسی طرح لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَا غِيْهَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جس کا عنوان ہے تشدید مَا تشدید یعنی ایسے الفاظ جس میں تشدید ایک ایک بات دی کرے آئے ہو جیسے اِلِّيُّونَ ہے اس میں آپ لام پر بھی تشدید ہے یا پر بھی تشدید ہے تو لام کے ساتھ یا کو قوت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اِلِّيُّونَ اِلِّيُّونَ نہیں اور اِلِّيُّونَ بھی نہیں کس طرح پڑھیں گے اِلِّيُّونَ اِلِّيُّونَ یا زکا یا زکا یا زکا یا زکا یا زکا مزمّل مزمّل مدثّر مدثّر مدّ کے بیان میں یہ یاد رکھئے گا کہ مد کی دو قسمیں ہیں مدّے اصلی مدّے فرعی مدّے اصلی میں تین حروف ہیں الِف یا وَو جنہیں شرط مد بھی کہا جاتا ہے اور مدّے فرعی کی پانچ قسمیں ہیں مدّے واجب یا مدّے متصل مدّے جائز یا مدّے منفصل مدّے صلح یا تلفو مدّے عارض مدّے رازم اس تختی میں چونکہ تین ہی مدّات کی مشک کی گئی ہے ہم بھی تین ہی مدّات کی مشک کرتے ہیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں مدّے متصل مدّے واجب یا مدّے متصل حروف مدّہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مدّے متصل یعنی مدّے واجب ہوگا جیسے جا جا سی ات سو اس میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے شرط مدّ یا مدّے اصلی جا میں علف ہے جس کے بعد سببِ بد عائن کی سر کی شکل کا حمزہ آیا ہے اور سی ات میں یاد شرط مد ہے اور عائن کی سر کی شکل کا حمزہ سببِ مد اور سو اُم میں واجب شرط مد یعنی مدّے اصلی ہے اور سببِ مد یعنی جس کی وجہ سے یہ مد ہوا وہ عائن کی سر کی شکل کا حمزہ ہے آئیے پڑھتے ہیں مدّے منفصل حروفِ مدّہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو مدّے منفصل یعنی مدّے جائز ہوگا جیسے فِي اَمْرِنَا لَا اِلَا اِنَّا اَنزَلْنَا سامین اگرامی ان حروف میں الیف شرط مد ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں سببِ مد حمزہ ہے اور یہ بات بھی یاد لکھئے گا کہ ان دونوں مدوں کی مردار یعنی مدّے جائز یا مدّے واجب کی مردار دو الیف یا دھائی الیف چار حرکت یا پانچ حرکت کی برابر کھیج کر پڑھنا چاہیے اب جو مد ہے وہ مدّے لازم ہے حروفِ مدّہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تجدید ہو تو مدّے لازم ہوگا اور یہ بات بھی یاد رکھئے کہ ایک الیف سے زائد کھینچنے کو مد کہتے ہیں تو مدّے لازم کی مثال پڑھتے ہیں مدّے لازم میں حاجوک وصفاتی مدّے لازم میں اس کی مردار دھائی الیف یا دین الیف یعنی پانچ حرکت یا چھے حرکت کی برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم نے مد کا بیان پڑھ لیا اور اس کے مجبی کر لی سلام علیکم آگے بڑھتے ہیں اور اس پر سبق تشدید بعد حروف مدّہ ہے یعنی تشدید والا جو بھی حرف ہے اس سے پہلے حروف مدّہ ہے یعنی واؤ یا علیف یا 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 اس میں سے کوئی بھی ہے یا اس میں سے پہلے 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 سامین اگرامی حروف مقبطعات کے معنی سوائے اللہ عز و جل کے کسی کو معلوم نہیں حروف مقبطعات پوری قرآن مجید میں چودہ ہیں اس لیے اگر یہاں پر زیادہ کی تعداد ہو تو کوئی خیال نہ کریں لیکن ان کی تعداد چودہ ہی ہے اور حروف مقبطعات سارے کے سارے مدنازم ہیں الیف لامیم الیف لامیم صاد الیف لامیم الیف لامیم الیف لامیم سارہ فاہ فاسیم فاسیم یاسیم صاد حمیم حمیم یاسیم قاف قاف نون بسم اللہ الرحمن الرحیم مین ساکن کے قائدے جس طرح نون ساکن کے چار قائدیں ہیں اسی طرح مین ساکن کے بھی تین قائدیں ہیں ادغام الشفوی اخفاء الشفوی اظہار الشفوی ان کو شفوی اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ مین ساکن کے بعد آنے والے غروف سے یہ قائدہ بنتا ہے اور مین چونکہ دونوں ہنٹوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے اس لیے ان کو شفوی کہا گیا ہے سب سے پہلے پڑھتے ہیں ادغام شفوی ادغام شفوی مین ساکن کے بعد مین آئے تو مین کو مین سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا جیسے اِلَيْكُمْ مُحْسَلُونَ اس میں دیکھیا اِلَيْكُمْ آخری میں جو مین ہے وہ مین ساکن ہے اور پھر اس کے بعد متصل ایک مین ہے جس پر پیش ہے تو مین ساکن کے بعد مین آیا ہے اس لیے اس کو ادغام شفوی کہیں گے اور پوری قرآن مجید میں ناظرین اکرام جہاں پر بھی مین ساکن کے بعد مین آئے تو آپ اسی طرح غنہ کر کے پڑھیں گے ناک میں آواز کو گھما کر پڑھیں گے اور اس کی مقدار ہوگی ایک علیف یا دو حرکت جیسے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَهُمْ مُعْرِضُونَ مین ساکن کا دوسرا قائدہ اخفائش شفوی اخفائش شفوی مین ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفا ہوگا جیسے ان ربهم بهم ترمیهم بحجارة وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابِ مین ساکن کا تیسرا قائدہ اظہار شفوی مین ساکن کے بعد با اور مین کے عراوہ کوئی اور حرف بالخصوص وَاوِا فَااوِ تو مین کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم اور تم کی مین کو پڑھتے ہیں آئیے اظہار شفوی کی مشک کرتے ہیں اظہار شفوی ہُمْ فِیْنِينَ اس میں مین ساکن کے بعد فَا ہے تو آپ فوراً اس کا اظہار کریں گے ہُمْ کہنے کے ساتھ ہی فِیْنَا کہیں گے اور اسی طرح سیوائے با اور مین کو چھوڑ کر جتنے حروف آئیں گے سب کے ساتھ آپ یہی طریقہ اختیار کریں گے وہاں پر غنہ نہیں کریں گے اور نہیں اخفہ کریں گے بلکہ صاف طور پر اظہار کرتے ہوئے پڑھیں گے جیسے ہُمْ فِیْنَا یہ اظہار شفو بھی ہے اگر آپ ہُمْ فِیْنَا کہتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں غنہ کرتے ہیں تو وہ غلط ہوگا لَكُمْ دِينُكُمْ لَمْ يَلْبَسُونَ أَمْ لَمْتُونَ لَمْ دِرْهُمْ لَهُمْ أَجُونَ بِسْمِ اللَّهِ وَعْمَلِ وَحِيمِ حاضرِ نگرامی تنوین یا نون ساکن کے ہم نے پہلے دو قائدے پڑھے تھے اور دو قائدے جو باقی تھے وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے ان میں تیسرا قائدہ ہے تیسری تختی ہے اقلاب تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں مثلاً لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاسِيَةَ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ مِن بَعْدِ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِ سَفَرَةٍ بِذَنْبِهِمْ خبیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ رَجْعٌ بَعِيدٌ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تنویعِ النونس آگن کا چودہ قاعدہ ہے ادغام ادغام کی دو قسمیں ہیں ادغامِ بِلَاغُنَّةِ اور ادغامِ معَلْغُنَّةِ ادغامِ بِلَاغُنَّةِ کے دو خروف ہیں لَعَمْ اور رَا ادغامِ معَلْغُنَّةِ کے چار حروف ہیں یَا وَا مِنْ نُونَ آئیے اس کے مشکتے ہیں حروفِ ادغامِ چھے ہیں یَا رَا مِنْ لَامْ وَا نُونَ جن کا مجموعہ یَرْمَلُونَ ہے تنویعِ انونِ ساکِن کے بعد حروفِ یَرْمَلُونَ میں سے کوئی حرف آ جائے تو لَامْ اور رَا کی صورت میں بغیر غننے کے ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغامِ بِلَاغُنَّةِ یا ادغامِ تَام بھی کہا جاتا ہے آئیے سب سے پہلے ادغامِ بِلَاغُنَّةِ کے دو خروف رَا اور لَام کے مشکتے ہیں ادغامِ بِلَاغُنَّةِ رَا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ رَبِّكَ غَفُورًا رَّحِيمًا عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ ناظرینِ قرآمی یقیلن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تنوین کے بعد بغیر غننے کے کس طرح ملا کر پڑھتے ہیں مثلا مِنْ رَبِّكَ ہے تو یہاں پر مِنْ کے بعد نون ہے اور اس کے بعد را ہے تو مِنْ رَبِّكَ نہیں بول رہے ہیں آپ اور کلمہ طیبہ میں بھی مُحَمَّدُنْ رَسُولُ اللَّهِ نہیں بول رہے ہیں اگر مُحَمَّدُنْ رَسُولُ اللَّهِ بولیں گے تو غلط ہو جائے گا یہاں پر بغیر غننہ کا ملا کر جو پڑھنا ہے وہی ادغامِ غننہ کہلاتا ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے پورے قرآنِ مجید میں تنوین یعنونِ ساکین کے بعد لام اور را آئے تو بغیر غننے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جیسا کہ ابھی ہم نے مشک کی ہے ادغامِ لام مِلْ لَدُنْهُ كُلُّنْ لَهُ يَكُلْ لَهُ رِزْقٌ لَكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ مِلْ لَبَنِنْ ادغامِ بِلَا غننہ کی مشک قتم ہوئی الحمدللہ آئیے مشک کرتے ہیں ادغامِ مَعَلْ غننہ کی تنوین یعنونِ ساکین کے بعد خروفِ یرملون میں سے يَا وَوْ مِنْ نُونَ يَوْ مِنْ دوسرے کلمے میں آویں تو غننے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغامِ مَعَلْ غننہ یا ادغامِ ناقص بیٹ کہتے ہیں سب سے پہلے یا کی مثال یعنی ادغامِ یا خَيْرًا يَوَوْ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ مِنْ يَوْمٍ مَنْ يَقُولُ مِنْ يَوْمِ يَوْمِ اِذِنِ اَنْ يَشَا الحمدللہ یہاں پر ہم نے غنہ کیا ہے یعنی نونِ ساکین کے بعد یا آئے تو آپ خَيْرًا يَرَحْ کی جگہ خَيْرًا يَرَحْ نہیں پڑھیں گے مِنْ يَوْمِن کی جگہ مِنْ يَوْمِن نہیں پڑھیں گے بلکہ ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے اور غنے کی مردار ایک علیفیت و حرکت ہوگی اسی طرح واؤ میں بھی اسی طرح مِن میں بھی اور اسی طرح نون میں بھی آئے مشک کرتے ہیں واؤ کی بلہاً واحداً رحیم ودود مِنْ وَرَائِهِمْ مِنْ وَرَائِهِمْ مِنْ وَرَائِهِمْ مِنْ وَرَائِهِمْ مِنْ مُسْتَقِيمًا رَحِيقٍ مَخْتُومٍ مِنْ مِثْلِهِ ادغام نون مِنْ نَبِيٍ نُوراً نَهْدِي نَبِيَ آمِلَةٌ نَاصِبَتٌ لِمَنْ نُرِيدُ مِنْ نَكَثَ يَوْمَئِذٍ نَعْضِرَةٌ رَسْمُ الْخَطِ رَسْمُ الْخَطِ یعنی لکھنے کا طریقہ قرآن پاک میں بہت جگہ علیف و آو یا لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ان پر ایک طرح کا نشان یعنی چلیپا بنا ہوا ہوتا ہے نیچے دیئے ہوئے نقشے میں وہ الفاظ لکھے گئے ہیں لفظ انا میں نون کے بعد قریف پوری قرآن مجید میں کہیں پر بھی پڑھا نہیں جائے گا یعنی وصل کی صورت میں جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو جہاں کہیں پر بھی نون علف آئے تو وصل میں وہ انق پڑھا جائے گا انا نہیں پڑھیں گے وقف کی صورت میں انا پڑھیں گے اگر ملا کر پڑھ رہے ہو درمیان تدعوت میں آیا ہو تو انا کو بھی انق پڑھیں گے انا نہیں پڑھیں گے اب ہر خانے میں لکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے بھی طریقہ درج کیا گیا ہے آئیے اس کے مشک کرتے ہیں یہ لکھنے کا طریقہ ہے جس میں علف لکھا گیا ہے لیکن اس پر چلیپا ایک نشان بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ علف نہیں بڑھا جائے گا اور اس کے نیچے بلکل صحیح اسم الخط ہے اس طرح اس کو پڑھیں گے لکھا گیا ہے اس طرح لائل اللہی لیکن پڑھیں گے علف کو حضف کر گے لائل اللہی انتبوں ااااا لیکن پڑھیں گے انتبوں اااااااii من نبائیں من نبائیں ہم پہلے اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں جہاں پر علیف لکھا گیا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا تو جس طرح لکھا گیا ہے پہلے اس طرح ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ یہاں پر علیف لکھا تو گیا ہے اور اس طرح اس کو لکھے جانے کی صورت میں پڑھتے ہیں لیکن صحیح کس طرح پڑھیں گے یہ دوسری مرتبہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ صحیح تلفز ہے اس کا خیال لکھا گیا ہے ملائے 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 لیکن اس کا طریقہ وَلَا أَوْضَعُ لیکن پڑھیں گے وَلَا أَوْضَعُ ثمودہ ثمودہ لیدت لوہ لیدت لوہ لن ندعو لن ندعو لشیء لشیء لیکن 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 لائزبہن لیکن لیکن لارو لائلی الجحین بئس الاسم بئس الاسم لانتم اشد لانتم اشد سلاسل سلاسل قواریر قواریر ملئیب ملئیب وَلَا أَن عَابِدٌ مَا عَبَدْتُم وَلَا أَن عَابِدٌ مَا عَبَدْتُم اب جو حروف پڑھیں جائیں گے اس میں یا لکھا تو گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا جیسے موسی موسی عیسی عیسی اغفر موسی عیسی موسی 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 اگر سانس ٹوٹے تو اِس کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس ٹوڑھے پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے اجرائے قوائد یعنی اب تک ہم نے جن دختیوں پر مشک کی ہے اس کی ایک ایک مثال یہاں پر آپ کو نظر آئے گی اور آپ سنیں گے بھی اور ہم سب مشک کریں گے تو یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر جو قوائد لکھے ہوئے ہیں پہلے ہم ان کو پڑھیں گے اور وہاں پر کیا قائدہ ہو رہا ہے اس کو بتائیں گے اگر یہاں پر آپ رکھتے ہیں تو ان نہیں پڑھیں گے کیونکہ دو زبر پر وقف کرنا ہو ٹھیرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ وہ علیف پڑھا جائے گا تو ایک زبر کے ساتھ وہ علیف پڑھا جائے گا ایسے جزا اب پوری قرآن مجید میں جہاں پر بھی دو زبر پر وقف کرنا ہو یا ٹھیرنا ہو تو جزا ان نہیں پڑھیں گے بلکہ جزا دوسرا لفظ ہے اس میں مد متصل بھی ہے یعنی مد واجب اور چونکہ ہم نے زبر کے ساتھ پڑھا ہے اگر یہاں پر ٹھیرتے ہیں وقف کرتے ہیں تو قائدہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر حصول ساکن کریں گے اور اس طرح وقف کریں گے جیسے حدائق ملائی کہتوں یہاں پر ہم نے تا کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے اور اگر یہاں وقف کرتے ہیں تو گلتہ پر آیت کرنا ہو وقف کرنا ہو رکنا ہو ٹھہرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے ملائی کہتوں سے ملائی کہ پھر سنیے گا ملائی کہ پوری قرآن ہے مجید میں جہاں پر بھی تا دو زبرتن تا دو زیرتین تا دو پیشتن یا تا پر زبر زیر یہ پیش ہو اور وہاں پر رکنا ہو تو اس کو آپ ہا کر کے پڑھیں گے ہا کے ساتھ رکیں گے اور ہا پڑھتے ہوئے وہاں پر وف کریں گے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ملائی کہ ملائی یہاں پر ہم نے آخری حرف کو ساکن کیا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر وف کیا ہے اب کچھ آپ بھی معلوم کریں کہ یہاں پر کون سا وف ہے ہم کچھ آیتیں ایسی تلاوت کریں گے کہ ہم آپ پر چھوڑیں گے ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ پچھلی تختیوں پر آپ نے کتنی مشکی ہے اور کتنا آپ ان کو سمجھ پائیں ہیں وَكُلُّ اَمِّرِنْ مُسْتَقِرُونَ یہاں یہ بات یارٹ کیے مُصْتَقِرُونَ مِنُ مِنِ مِنْ رَاح پر تجدید ہے اور دو پیش ہیں تو جہاں پر بھی راہ یا لام پر تجدید ہو اور وہاں پر ٹھیرنے کی ضرورت پڑ جائے تو راہ اور لام کو زور دے کر وہاں پر وفد کریں گے جیسے مستقل پھر سنیے گا مستقل اللہ دینہم مواؤں تنزل الملائکہ والروح فیها بیدن رب من كل امر سلام یابر معارقہ کی علامت ہے یعنی سلام پر بھی تین نقطے ہیں اور امرین پر بھی تین نقطے ہیں تو کسی دو کو ملا کر پڑھنا چاہیے اگر ہم بیدن ربہم من کل عمر پر ٹھہ جاتے ہیں تو سلام انہیہ حتی مطلع الفجر ملا کر پڑھیں بیدن ربہم من کل عمر سلام انہیہ سلام انہیہ حتی مطلع الفجر همزت اللمزت اللذی اہدن السراط المستقیم لَا تَحْمِلِ رِزْقَهَا اللَّهُ يَوْزُقُهَا وَلَا أَجُرُ الْآخِرُ اَكْبَرُ لَا أَنْتَ مُذَكِّرُ وَلِيَتَ مَتَّعُونَ فَلَا أَجُرُ فَلَا أَجُرُ فَلَا أَجُرُ فَلَا أَجُرُ ان تقولوا ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادي وادخلی جننتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اس میں احکام ہیں معارف و حقائق ہیں اخلاق و آداب ہیں اس نے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی کے عامال بتائے ہیں اس کی برکتیں بے انتہا ہیں خدا پاک کی رحمتوں کا سرچشمہ ہے نعمت اور دولت کا قزانہ ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا و آخرت کی سربلندی و سرفرازی کا ذریعہ ہے اس کے الفاظ بھی بہت مبارک ہیں اس کی تلاوت کرنے والا آخرت کے لیے بے انتہا عجر و سمرات کا تو مستحق ہوتا ہی ہے دنیای زندگی میں بھی رحمت و برکت اور عزت و نصوت اس سے ہم کی نار ہوتی ہے اسی لیے قرآن و جید کو صحیح تلفز کے ساتھ ادا کرنے کا حکم آیا ہے ڈی وی ڈی تجوید القرآن کے ذریعہ قرآن شریف کو صحیحت کے ساتھ پڑھنے کے لیے جناب محمد زہیر احسن شکیل قادری و اہلیہ نے اپنے جواسال فرزن محمد بصیر احسن جنیت قادری مرہوم و مغفور کے ایشال سواب کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اللہ تعالی مرہوم کی مغفرت اور درجات میں بلندی عطا فرمائے آمین